پارٹیشن ہوئی میں اس صبح نوی جماعت میں پڑھ رہا تھا جلندر ہماری کپورتھلا سٹریل سے صرف بارہ میل کے فاصلے پڑھتا میں آج بھی بابا جناہ کے اس لمس کو اپنے کندے پر محسوس کر رہا ہوں سلطان کو ایک تحصیل تھی کپورتھلا کی مغرب کی نماز کے بعد تک اس کافلے کا وہاں قتل عام ہوتا رہا جب دیکھا کہ سکھ مالو اسباب لوٹ کے چلے گئے ہیں وہ ٹرین ستاسی چھکڑوں پر مشتمل تھی جن کی چھتیں تک نہیں تھی ریل کی پٹڑیوں کھاڑی ہوئی تھی انجل وہاں دس گیا انگریزوں کے اپنے ساتھ کے مطابق بیس لاکھ فراد نے اپنا کون دیا اس ملک کے لئے صرف ہمیں یہ تصورتا کہ ہم اپنے جنت میں داخل ہو گئے ہیں وہاں کی یاد تو آتی ہے گھر کے نقشے محلے کے نقشے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ لیتے ہیں جس طرح کہ آج ہم چودہ آگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ دن یہ ازادی ہم نے یوں ہی حاصل نہیں کی اس کے لئے بہت سی ماں نے اپنے لکھتے جگروں کو قربان کیا بہت سے ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے قربانیاں دی اور وہ قربانیاں صرف جان کی قربانی نہیں تھی اس میں اور بھی بہت سی قربانی شامل تھی اپنا گھر بھار چھوڑا اپنا جو ابائی علاقہ تھا وہ چھوڑا اور بہت سے ظلم و ستم جو ہیں وہ صحے اس کے بعد آج ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ازاد فضا میں جو ہیں وہ سانس لے سکیں میں جرہ دنبی چھوڑے تمہید باندھنے سے قریز کروں گا اور سب سے پہلے اپنے مہمان جو ہیں ان کا تعریف کرواؤں گا میاں ابراہیم طاہر صاحب جو کہ اس تحریک کا حصہ تھے تحریک پاکستان کا حصہ تھے قائدی آدم کے ساتھی بھی رہے ہیں اور بہت سی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں ازادی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ان کی زبانی ہم یہ سنیں اس ازادی کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کیسے ہیں بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور ماشاءاللہ آپ تو ابھی بھی فٹ ہیں الحمدللہ یہ اس کا کرم ہے اچھا اپنی پیدائش جو ہے وہ 1938 کی ہے جے ہم تو آہ نائنٹین اپریل اپریل جس روز حضرت اللہ میں اقبال اللہ کو پیارے اللہ کو پیارے بلکل بچپن میں مجھے بتائیں کی وہ کیا جوش جذبہ تھا اور کب اس طریقے پاکستان کے ساتھ آپ کا آپ ببستہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت پارٹی جن ہوئی میں اس وقت نمی جماعت میں پڑھ رہا تھا اللہ کا شکر ہے بن کے رہے گا پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ لا الہ تو ہم بچے میں اس وقت پانچ بچ بات میں پڑھتا تھا ہم پانچ ساتھ جا دس بچے تھے مسلم بچے جو اپنے سکول میں پڑھتے تھے تو ہم نے سب نے مل کے ایک بچہ مسلم ملک بنا رکھی دی اور ہم بھی جب سکول سے چھوٹی کرتے تو گلی محلوں میں نعرے لگاتے پھرتے تھے بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ لا الہ تو ہمارے ایک ہندو استاد تھے جنہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ جناہ کے بچوں گڑے اور پاکستان کے شتوں گڑے ہیں یہ بچے جو ہیں جو نعرہ بازی کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی اپنا ایک ازاز سمجھتے تھے تو انہیں دنوں ہمارے ایک مسلم استاد نے بتایا کہ بابا جناہ جلندر تشیب لا رہے ہیں تو میں کہا رہا کہ والد صاحب سے بزید ہوا کہ میں بابا جناہ کو دیکھنے کے لیے جلندر جانا چاہتا ہوں جلندر ہماری قرورتلہ سٹیر سے صرف بارہ میل کے فاصلے پڑتا تو والد صاحب مجھے ایک روز پہلے جلندر لے گئے وہاں میری فکشی رہتی تھی ہم رات کو انہیں کے گھر ٹھہرے صبح ہم سٹیشن پہنچ گئے تو سٹیشن پہ بے شمار مسلمان جمع تھے بابا قید عظم محمد علی جناہ کا استقبال کرنے کے لیے ان دنوں عام مسلمان قید عظم کو بابا جناہ کے نام سے ہی یاد کیا کرتے تھے تو جب ہم سٹیشن پہنچے قید عظم کی ٹرین وہاں آکے روکی قید عظم اپنے کمپارٹمنٹ کے دروازے پہ تشریف لائے اور انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں کو نعرہ بازی سے روکا تاکہ وہ کچھ ارشاد فرما سکے میں والد صاحب کے کندوں پہ سوار اسی طرح نعرہ بازی کر رہا تھا پاکستان بن کے رہ گئے ہیں پاکستان بٹ کے رہ گئے ہیں ہندوستان پاکستان کا مطلب کے اللہ 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 تو قید عظم نے مشکراتے ہوئے والد صاحب کو چونکہ میں والد صاحب کے کندوں پہ سوار تھا تو ان کو والد صاحب کو اپنے کمپارٹمنٹ کے دروازے پہ بلایا اور مجھے یہاں سے کندے سے تھپ تھپایا اب مجھے احساس ہوا کہ میں تو بابا جناہ کے سامنے نعرہ بازی کر رہا ہوں تو میں بھی ایک دم سے خموش ہو گیا میں آج بھی بابا جناہ کے اس لمس کو اپنے کندے پہ محسوس کر رہا ہوں میں تختصار کی عمر میری ہو گئی ہے میں اس لمحے کو کبھی بھولا نہیں سکا اس کے بعد قید عظم کو ہمارے کپورتھلہ کی مسلمیگیوں نے کپورتھلہ میں انوائٹ کیا دابت دی قید عظم وہاں تشریف لے آئے اور وہاں کے مسلمان وزیر عظم کے مہمان ہوئے مہارا جانبی ان کی بڑی عزت افضائی کی کہ ایک بہت بڑا مسلم لیڈر میرے سٹیٹ میں وزیٹ کر رہا ہے وہیں قید عظم نے جمعہ کی نماز ادا کی کپورتھلہ کی جامعہ مسجد میں تو ہم بھی میرے والد صاحب اور میرے دادہ جان چونکہ ان کی سکوٹ ہی گئے انچارے تھے تو ہم نے سب نے وہاں کٹھے قید عظم کے ساتھ نماز ادا کی لیکن وہاں مجھے قید عظم سے زیارت تو ضرور ہوئی لیکن ان کے قریب جانے ہیں یا ان سے آدمی لانے کا موقع نہیں ملا یہ بھی میرے لئے بڑے عظاق کی بات ہے کہ قید عظم کو میں نے بہت قریب سے دیکھا جب پارٹیشن ہو گئی تو میرے دادہ جان چونکہ کپورتھلہ پہ مسلم نیشنگارڈ کے سلار تھے قید عظم کی فازد کی ذمہ داری ان کی تھی تو کپورتھلہ سٹیٹس سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے وہاں کے سکھ مہاراجہ نے سکیم تیار کی کہ مسلمانوں کے کافلے بنا کے اور ان کو یہ یقین دلا گئے کہ مسلمان ملٹری کی فازد میں آپ کو پاکستانوں پچھایا جائے گا ان کا قتل عام کیا جائے گا سلطان پر ایک تحصیل تھی کپورتھلہ کی وہاں ستہ پرسن سے زیادہ مسلمان تھے وہاں سے ایک بہت بڑا کافلہ تیار کیا گیا اور اعلان یہ کیا گیا کہ یہ کافلہ پاکستان ملٹری کی فازد میں پاکستان جائے گا اس کافلے کو لاکھوں کی تعداد میں مرد، عورتیں، بچے، بھوڑے اپنا سامان گڑوں پر لات کے چل پڑے جب وہ کپورتھلہ شہر کے قریب پہنچے بائی پاس پہ پہنچے تو رستے میں ایک نیر آتی تھی اس کے پل کے اوپر وہاں کی ملٹری نے مورچے بنا رکھے تھے سامنے سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ارد گرد کھیتوں میں سکھ مسلح ہو کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا آپ کو جگین نہیں آئے گا صبح سے لے کے مغرب کی نماز کے بعد تک اس کافلے کا وہاں قتل عام ہوتا رہا ہم شہر کے لوگ اپنے مکانوں کی کھڑیوں پہ کھڑے ہو کے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر ہے جس کو میں زندگی میں کبھی بھولا نہیں سکوں گا جب وہ قتل عام ہو گیا تو شہر کے کچھ نوجوان جب دیکھا کہ سکھ مالو اسباب لوٹ کے چلے گئے ہیں تو وہاں جو زخمی پڑے تھے کچھ جو ان کو اٹھا کے اس شہر میں لائے ان کے لئے ایک ہاسپیٹل عارضی طور پر قائم کیا گیا ان میں سے بہت سے شریف زخمی تھے اللہ کو پیارے ہو گئے باقی شہدہ کو بڑی بڑی قبروں کھود کے ان میں بغیر نمازی جنازہ و بغیر کفندہ بن کے دفنا دیا گیا اب شہر کے مسلمان ایک قسم کے محاصرے میں تھے شہر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی شہر میں پولیس اور فوج میں جو مسلمان تھے ان کو غیر مسلح کر دیا گیا تھا ان سے اسلحہ واپس لے لیا گیا تھا تو شہر پہ حملہ کرنے کی تو ان کو جرت نہیں ہو رہی تھی لیکن شہر کے کچھ مسلمان آفیسر اور سپاہی اپنا اسلحہ سمیت آگے شہریوں میں شامل ہو گئے تھے اس لئے ان کو یہ بھی خوف تھا کہ جو لوگ اسلحہ لے گئے ہیں وہ سامنے سے مقابلہ بھی کریں گے اس لئے شہر پہ اٹیک کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تو انہوں نے ایک اور سکی انتیار کی انہوں نے اعلان کر دیا شہر کے اندر کہ ایک ٹرین پاکستان میلٹر کی حفاظت میں پاکستان جائے گی جو شہری اس میں سوار ہو جائیں گے وہ محفوظ طریقے پاکستان پچا دیے جائیں گے وہ ٹرین ستاسی چکڑوں پر مشتمل تھی جن کی چھتیں تک نہیں تھی میرے دادا جان میری ایک پھوپی ان کا پورا خاندان اس ٹرین میں جاسوار ہوئے والد صاحب بھی ہم سمان گڑے پہ لاد کے سٹیشن جانے کے لئے تیار بیٹھے تھے کہ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست جو وہاں کے سبل سرجن تھے سکھ تھے ان کا نام تھا عشر سنگ وہ آگئے اور انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ آپ اس ٹرین پہ نہ جائیں اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو کافلے کا ہوئے ہے تو اب ان دنوں ایسی صورتحال تھی کہ کسی پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تو ان عشر سنگ نے اپنی پگڑی اتھار کے والد صاحب کے قدموں پہ رکھ دی کہ میری بات پہ یقین کریں یہ ٹرین پاکستان نہیں پہنچائی یہ قبرستان پہنچائی والد صاحب نے ان کی بات مان لی ہم نے گڑے سے سمان اتھار کے دوارہ گھر میں رکھ لیا اس طرح سے ہم اس ٹرین میں سوار ہونے سے بچ گئے والد صاحب آگے کہ اپنے والد میرے دادا جان کو اور میری پھوپی کو جو وہیں قریب رہتی تھی ان کو روکیں کہ وہ بھی ٹرین پہ سوار رہے ہیں لیکن وہاں پہلے ہی جا کے ٹرین میں سوار ہو چکے تھے تو اس طرح ہم ٹرین میں سوار ہونے سے بچ گئے وہ ٹرین جب وہاں سے چلی ہے تو وہاں ایک سٹیشن آتا تھا کھوجے والی جلندر اور کپور تھلا کے درمیان وہاں آگے سے ریل کی پٹڑی اکھاڑی ہوئی تھی انجن وہاں دس گیا اور اردگرد کے کھیتوں میں سکھ پہلے سے مسئلہ ہوکے بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کا قتل عام کیا گیا میرے دادا جان صوبہ دار پیر محمد وہ کسی نہ کسی طرح اپنا سرکاری ریوالور ساتھ لے جانے میں کام جاوا ہوئے تھے جب ان کے کمپارٹمنٹ پہ حملہ ہوا جس میں میری پھوپی اور میری دادی جان اور دادا جان سب سوار تھے تو انہوں نے شہید ہونے سے پہلے چھ سکھوں کو جہنم واصل کیا اپنے پسٹل سے ریوالور سے وہ قتل عام وہاں ہوا ریاست کے زیادہ تر مسلمان وہاں ہی قتل ہوئے دوسری سکھ سٹیر تھی پٹیالا اسی طرح وہاں کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے اور وہاں سے پچاس ہزار کے قریب عورتیں اغوا کی گئیں مسلمان عورتیں جن کا آج تک کوئی شراغ نہیں لگ سکا ان میں سے زیادہ تر نے سکھوں کے دھرہ بات کیے اور میری کتاب میں ایک واقعہ ہے ایک عورت کا کہ ہمارا ایک سمگلر وہاں پکڑا گیا بارڈر کی دوسری طرف تو اس عورت نے جب اس کا خامن سکھ خامن چلا گیا اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لئے اس عورت نے اس لڑکے کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی سمگلنگ کا کام کرتے ہوئے پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم یہ کام کرو تو وہ لڑکا بڑا حیران ہوا کہ اس عورت نے ہم کا لفظ استعمال کیا تو وہ پوچھنے لگا اممہ جی آپ مجھے بتائیں پاکستان آپ نے بنایا تھا کہتی ہاں اور وہ رونے لگ گئی کہتی میرا نام زرینہ ہے اور میں سکھ بچوں کی ماں ہوں جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں میں صرف پاکستان پاکستان پڑھ کے ان پر دم کرتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ شفاہ دیا جاتا ہے میں نماز بھول چکی ہوں لیکن پاکستان کو نہیں بھول سکی جس کیلئے مجھے اپنی عزت و عبرو کی قربانی دینی پہ اس طرح کے بیشمار واقعات ہیں تو ہم چونکہ وہاں بہت عرصہ پھر محاصرے میں رہے جب ستمبر اکتوبر میں جا گئے تھوڑا بہت آمن بحال ہو گیا اس وقت ہم جلندر کیمپ پہنچے وہاں سے ٹرین کے یہ پاکستان پہنچنے میں کام جب ہوئے اور میں مجھے اکثر کالج اور سکول والے بلاتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان پر اور پاکستان مومنٹ پر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو میں بچوں کو یہ ضرور کہتا ہوں یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی قدر و منزل ان لوگوں کو معلوم ہے جنہوں نے اس کے لئے قربانیاں دیئے انگریزوں کے اپنے ہی ساتھ کے مطابق بیس لاکھ فراد نے اپنا خون دیا اس ملک کے لئے پچاس ہزار سے زیادہ عورتوں نے اپنی اسمتیں لٹوائیں اور سکھوں کے دھاراباد کیے تو اس ملک کی قدر کریں یہ جنت کا ایسا ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے کسی انگریز یا ہندو نے سونی کی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو پیچھ نہیں کیا الحمدللہ ہماری نوان جوان نسل میں اس ملک کی فاضد کا بہت زیادہ جذبہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں لیڈیشپ اچھی نہیں ملی قید اعظم جلد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے لیاقت علی خان شہید ہو گئے اس کے بعد یہ ملک سرمایر داروں جگیر داروں کے ہتھے چڑ گئے ہیں اور آج تک ان کے ہتھے چڑا ہوا ہے تو اس کو اگر برباد کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ یہی جگیر دار طبقہ ہے انڈیا نے سب سے پہلے یہ کیا سب سے پہلے انہوں ریاستے ختم کر دیں جگیر داریاں ختم کر دیں اس لئے وہاں جمہوریت مستقم ہو گئی ہماری لیڈیشپ اللہ کو پیاری ہو گئی تو بعد میں جو لوگ آئے ان کے اس کی قدروں کی مند کا کچھ اندازہ نہیں تھا اس لئے یہ ملک جو ہے آج بہرانوں کی زد میں ہے اللہ تعالی اس کی فاضلت پہلے بھی کرتا رہا ہے آئندہ بھی کرے گا اور مجھے نئی نسل سے بہت زیادہ عمیدیں وہ بست ہیں کہ وہ اس ملک کی فاضلت کے لئے اپنا خون بہرین کے لئے ہر وقت تیار رہیں گی اور رہتی ہے اللہ تعالی اس کی فاضلت کرے گا انشاءاللہ اور یہ تاکیامت قیم رہے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا جب آپ کی جو ٹرین ہے وہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئی تو اس وقت کیا کیفیت تھی کیا جذبات تھے آپ کے کون کون سے ایسے لوگ تھے جن کو آپ پیچھے چھوڑ کے یہ بڑی درتناک کہانی ہے جلندر کیم سے ہم جب ٹرین میں سوار ہوئے تو بارہ گھنٹے میں وہ مرسر پہنچی رستے میں لاشوں کے امبار تھے سٹیشنوں پہ اتنی بدبوت ہی لاشوں کی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے بچوں کو پانی لینے کے لئے سٹیشنوں پہ اترنے کی اجازت نہیں تھی جب ہماری ٹرین رات عیشہ کے وقت پاکستان کے عدود میں داخل ہوئی ہے تو سٹیشنوں پہاں ریلوے لائن کے اوپر کس نے گولے رکھے ہوئے تھے جب وہ پھٹے ہیں اور دماغوں کی آواز آئی ہے تو ایک دم سے نعرہ بازی شروع ہوئی پاکستان زندہ باز پاکستان زندہ باز الحمدللہ سب لوگ اپنے غم اپنے رشتہ داروں کی جو قربانیاں تھی ان کو بھول گئے اپنی جائدادوں کی اپنے مال و اسباب کی ہر چیز کو بھول گئے صرف ہمیں یہ تصورتا کہ ہم اپنی جنت میں داخل ہو گئے اور یہ جنت ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اسی طرح اسی طرح ہم انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے یا ہجرت کر کہ پاکستان میں اپنے مدینے میں آئے ہیں اس کی قدر و قیمنت کا صرف وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو پارٹیشنگ کو بعد ہمیں پیش آئے ہیں پاکستان اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک ٹکرا پاکستان سے لہدہ بھی ہوا ایک تو بنگلہ دیش اس کے بعد کشمیر کے ساتھ اب تک جو ہو رہا ہے تو تب کیا قائد ادم کا یا تب کے لیڈران کا کیا موقف تھا اس ان کشمیر کے بارے میں اور اور بنگلہ دیش کے بارے میں کیا آپ لوگوں کے اشتدار بھی وہاں پر ہیں یا وہاں پر تھے پہلے قائد ادم کے آخری لمحات اس کے بارے میں کنیل رائی بھئی جو ان کے مالج تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی قائد ادم کے آخری ایام اب میرے پاس ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی اس میں جب قائد ادم زیارت میں بیمار تھے تو اس وقت کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی قبائلی علاقے کوئی لوگ اور ہماری ملٹری کے سیول کپڑوں میں لوگ وہ جنگ لڑ رہے تھے سیری نگر ائرپورٹ پہ ہمارا قبضہ ہو چکا تھا قید ادم کا فرمان یہ تھا کہ جنگ بند نہ کی جائے لیکن ہمارے کچھ ناکبت اندیش حکمرانوں نے اس جنگ کو بند کر دیا اور نہ صرف بند کر دیا بلکہ اپنے مجاہدین کو واپس بلا لیا اس طرح کشمیر چونکہ کشمیر کو کوئی رستہ نہیں جاتا تھا سوائے رابل پنڈی اور مظفر آباد کی طرف سے رستہ اس وقت کشمیر کو جاتا تھا گرداسپور کا ظلہ اسی لیے انڈیا کو دیا گیا کہ وہاں سے وہ کشمیر کا رستہ نکلتا تھا تو قیاد اظم کے فرمان کے برعکس وہ جنگ بند کی گئی اس وقت کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ چلا آ رہا ہے انڈیا نے جا کے دعائی دی تھی کہ پاکستان کو حملے سے روکا جائے ہم وہاں اسطب رائے یا ریفرنڈم کرانے کے لیے تیار ہیں وہ موقف آج بھی انڈوں کی ریزولیشن میں پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد مجاہدین اپنا زور لگا رہے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے کہ وہ کب ان کو اس سے نجات دے گا اب تو وہاں کی جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ تو وہاں کی مسلم پاپولیشن کو بھی اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے ہندو کو وہاں آباد کرنے کے لیے انہوں نے دفعہ تین سو ستر جو انڈین آئین میں شامل تھی اس کو منسوب کروا دیا تاکہ وہاں ہندووں کو آباد کیا جا سکے اور گھر مسلموں کو وہاں آباد کر کے ان کی زمینوں پر قرضہ کیا جا سکے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے برے وقت سے نجات دے اور ان کو آزادی نصیب کرے ہمارے میرا خیال ہے کہ نوجوانوں میں تو جذبہ ہے لڑنے کا لیکن ہماری حکومتوں کا یہ حال ہے کہ جو لوگ وہاں لڑنے کے لیے یہاں سے مجاہدین کو بھیجتے تھے ان کو آپ پتہ ہے کہ آج کل پکڑ کے اندر کیا ہوا جی اچھا میں سب آپ وہاں سے یہاں پاکستان آگئے تو بچپن کی دوستی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہ بڑی خالص ہوتی ہے اور دیر پا چلتی ہے تو کوئی ایسے دوست آپ کے جو وہاں پہ رہ گئے ہوں باپ نے کبھی ملاقات ہوئی ہو یا کبھی بات ہوئی ہو الحمدلللہ مجھے بعد میں تقریب اٹھارہ مرتبہ انڈیا جانے کا موقع ملا ہے میں نے اپنی ایک میرے بارتی سفر نامے کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے اب یہ شاید نہیں ہوئی اس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے لیکن مجھے اپنے شہر کپور تھا جانے کا موقع نہیں ملا اور ایسے دو جو تھے بھی ان کبھی میں نے آج تک اس لئے بھی ان کو یاد کنے کوشش نہیں کی کہ اس وقت ہر شخص نے مسلمانوں کو نقصان پچانے کی کوشش کی وہاں کی یاد تو آتی ہے گھر کے نقشے محلے کے نقشے اور جس محول میں ہم رہتے تھے وہ سارا آنکھوں کے سامنے آجت ہے لیکن نہیں ملسے کیونکہ وہاں کا ویزا نہیں ملتا دلی کا ویزا مجھے بار بار ملتا رہا ہے مجھے جانے کا موقع دو دفعہ مل دلی بہت دفعہ جانے کا تک میں نے جیسے آپ کو بتایا اٹھارہ دفعہ میں گیا ہوں وہاں کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ایک الگ کتاب تیار ہو سکتی ہے انتہائی برے حالات میں وہ بیچار زندگی گزار رہے ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب سے مودی آیا ہے ان پہ زندگی انہوں نے حرام کی ہوئی ہے بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے ٹائم کا اپنے میاں صاحب کی باتیں سنی اور ہم چودہ اگست مناتے ہیں سڑکوں کے ہلر بازی بھی کرتے ہیں اور ون ویلنگ بھی کرتے ہیں اور یہ آج کل بازوں کا ٹرنڈ ہے یہ بھی کرتے ہیں لیکن اصل جو مقصد ہے چودہ اگست منانے کا وہ ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے وہ ان لوگ کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم ازاد فضا میں سانس لے تکیں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ازادی کی قیمت پوچھنی ہے تو جاگے کشمیر کی ان ماہوں سے پوچھے جن کے لگتے جگر جو ہیں وہ پاکستان کی ازاد فضا میں سانس لینے کی خواہش لیے جو ہے وہ اللہ کی راو میں شہید ہو گئے تو اس قربانی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور پاکستان کی افادت ہماری دمہ داری ہے اور پاکستان ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان تا قیامت زندہ آباد رہے گا اور قیمت آئیم رہے گی بہت شکریہ موسیقی